پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کے لئے پنچمکی ہنمان کا کچھ مطلب ہے انہیں الگ نظریے سے دیکھتے ہو کیونکہ وہ ایک تانترک دیوتا مانے جاتے ہیں اور دوسرا سوال آپ کو پتہ میں کیا پوچھنے والا ہوں بجرنگ بانڈ کے بارے میں پوچھنے والا ہوں کیونکہ ہم 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 شم 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 یہ تانترک منتر مانے جاتے ہیں تھوڑے سے زیادہ پاور والے ان دونوں چیزوں کے بارے میں جو بھی آپ کو کہنا آپ کہہ دو دیکھیں میں تو پنچمکی ہنم کیونکہ میں تانتر میں بہت وشواس نہیں کرتا ہوں اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ جو بھی چوپائی ہے وہ رام چاہی تمانس کی ایک ایک منتر ہے درشتہ بن کے منتر کی سادنا کرتے رہے یعنی کہ میں تو یہ مانتا ہوں اگر میں بول رہا ہوں تو مجھے تو ہی لگتا ہے کہ یہ منتر ہے اور جس پہ پوزیٹیویٹی ہو ایسی ڈراؤنی تانترک یا تانتر والی بھکتی ان کا میں نے یہ سنایا کہ ایسا کرنے والوں کا انت بھی بہت اچھا نہیں ہوتا جو میں نے سنایا کہ مطلب بھکتی ساتوک ہی ہوتی ہے بھکتی ستانتر سکل گن کھانی ساتوک بھکتی ہونے چاہیے اور میں جو آپ پانچ مکھی ہیں نمان جی کہتے ہیں بھگوان شیو سے پانچ مکھ ملے ہیں شیو کون ہے پانچ آنن ایک آنن چتور آنن پانچ آنن راجے جو ہم اوم جای شیو اوم کار آرتی میں گاتے بھگوان مادے کون ہے پانچ آنن پانچ آنن جن کے پانچ مکھ ہیں تو ان مکھوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں ایک مکھ ہے شیو کا رام جپنے کے لئے تم پونی رام رام دن راتی وہی مکھ حنومن جی کا لگا دو ایک مکھ ہے ہنومن جی کا رام جپنے کے لئے ایک مکھ سے بھگوان شیو ماؤن بیٹھتے ہیں نجکر ڈا سے نا پر لاغری پچالا سہ جہی بیٹھے شم بھگر بالا ماؤن بیٹھے پاروتی بھلاو سرجانی ماؤن بیٹھے جا کر کے ترند پوچھ لیا بتاؤ نہ کچھ دوسرا مکھ ماؤن تیسرے مکھ سے کتھا بھگوان شیو صدا کیلاش پر کتھا کا گائن کرتے رہتے پاروتی کے سامنے اور جب ستی جل کر کے بھسم ہو گئی جب کوئی سننے والا نہیں بچا تو کاغ بشنڈی کے آشرا میں جا کر سنتے ہیں جو کتھا کے بینا کبھی نہ رہ پائے اور ایسا ماننا ہے دنیا میں کہ دنیا کی کوئی کتھا ایسی نہیں ہے کوئی رام چرچہ ایسی نہیں جہاں نمان جی نہ بیٹھے ہو ایون یہاں بھی جہاں بھی رام چرچہ ہوگی رام کتھا ہوگی رام کا نام ہوگا وہاں نمان جی چپ چاپ کونے میں بیٹھے ہیں یہ بڑی لمبی کہانی ہے دیکھنا کیوں بند ہو گیا تلسیداز جی کے سنگٹ موچن نمان جی کے بارے میں سنا ہوگا آپ نے کاشی میں شوج کرنے گئے پیپل میں ایسے ہی جل چڑھایا اور جیسے ہی جل چڑھا ہا 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 بھوت پرگٹ ہو گیا اور مانگ برہمن کیا چاہیے تلسیداز جن دے گا بھوت تو بھوت نے کہا مانگ کیا چاہیے آپ مجھے کیوں دینا چاہتے ہو کیونکہ میں یہاں پتا نہیں کب سے پیاسا تھا تُو نے آج پانی ڈالا میری پیاس بجھ گئی تُو نے میری پیاس بجھائی ہے تلسیداز میں تیری پیاس بجھا دوں گا تلسیداز جی نے کہا اپنی تو ایک ہی پیاس ہے کوئی مجھے رام سے ملا دے بھوت نے کہا رام جی سے ملنے کے لیے تو پہلے ان کے پیے سے ملنا پڑے گا ڈیریکٹ تو نہیں ملا جائے گا تو تلسیداز جی کے مقصے نکلا چاہنمان جی سے گائب کیونکہ بھوت پیشاچ نکٹ نہیں آوے مہاویر جب نام سناوے بھاگ گیا تلسیداز جی نے ماتھا پڑھ لیا تیری قسمت پھوٹی کی پھوٹی ہے تجھے ایک آدمی ملایا چاہ بھوتی ملا انمان جی رام جی سے ملانے والا تُو نے وہ بھی کھو دیا آدمی وعدے کا پکا ہو یا نہ ہو بھوت تو ہوتا ہی ہے تلسیداز جی تھوڑا آگے چلے جا کے بھوت پھر پکٹ ہو گیا اے تلسی اب مت اس کا نام لینا تلسیداز جی سمجھے ٹھیک ہے بولے دیکھ کاشی میں گنگا کے گھاڑ پر ایک کتھا ہوتی ہے اور وہاں جو سب سے پہلے آئے سب سے بعد میں جائے وہی تیرا وہ ہے بھوت نام نہیں لے رہا تلسیداز جی سمجھے کتھا کا ٹائم تھا تین بجے دوپیر کو تلسیداز جی پہنچ گئے بہارہ بجے رام 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 ننگے پاؤں چلنے والا سادو یہ آجان بہت ہے تلسیداز جیسے رام جی ہے نا آجان بھج شرچاپ دھر سنگرام جتکر دوشنم شری رام چندر کرپالو بھج من حرن بھو بھا یدارونم ایسی لمبی بجائیں تھیں تلسیداز کی لمبی اونچی ہائٹ اور ایک نمک کی ڈلی رکھنے والے جھولی میں کسی نے کہا بابا اتنے ویراغی ہو نمک کی ڈلی کیوں رکھتے ہو بولے اس لیے کہیں ویراغیتہ کا ابیمان نہ آ جائے ہر سمیں رام رام پہنچ گئے اور جا کر کے کتھا میں اپنا آسن بچھایا اور ایسے کر کے رام مالا نکالی سوچا یار تُو سب سے پہلے آ گیا اب جیسے ہنوان جی آئیں گے پکڑ لوں گا ایسی جیسے بندہ سبحاب ہے بیٹھے گا تو ادھر ادھر دیکھتے ہو کہا کیمرہ کہا لگا اس سمیں تو کیمرے نہیں ہوتے تھے دیکھا پہنچ گئے کہاں پندال کیسا ہے کہاں بیٹھ رہیں گے مہارات جی اگر کب کتا ہو ایسے بندہ دیکھتا ہی ہے تلسیدہ جیسے بیٹھ کے اور ایسے کر کے جیسے گھما کر دیکھا تو دو کونے میں دیکھا ایک کوڑی بیٹھا تھنو گیا ماتا اورے بھئیہ لگتا یہی میرے ہنوان جی ہے سوچا ہے کہاں یہ ہنوان جی کوڑی پھینکر کوڑی ادھر کتا شروع ہوئی ادھر وہ کوڑی روئے اور ادھر تلسیدہ جی روئے یہ کتا سنتے ہیں ہم تو رونگتے کھڑے ہو رہے ہیں آنکھ سے شروع جب بہ جاتا ہے تو بھکتی کی پہلی سٹیج ہے بھکتی کی پہلی سٹیج آج کے یوت کیا دیکھو یہاں بھی میں ایک بات کہنا چاہوں گا آج کل کے بھکتی کرتنوں میں کیا ہو رہا ہے جاؤ ناچ آئے ناچ لیے ہو گیا جاغرن ہو گیا بھجن ہو گیا کرتن من ناچے آج کل کے میں کہتا ہوں western music پہ آپ کا تن ناچے گا لیکن بھارتی شاستی سنگیت پر بھجن سنوگے تو آپ کا ادھر تن ناچے گا ادھر من ناچے گا بھکتی کی پہلی سٹیج ہے رونگتے کھڑے ہونا دوسری سٹیج ہے بھکتی کی بھکتی کی پہلی سٹیج ہے آنکھ سے آنسو بھینہ دوسری سٹیج ہے رونگتے کھڑے ہونا اور تیسری سٹیج ہے ناچنا اور آج کا یود کیا سمجھتا ہے ناچ لو بس ناچ لیے ہو گیا دیکھو یہ گانیش شیعہ بیدا ہوتے ہیں یہ ٹرین پتا نہیں کہاں سے آیا ہے نو دس دن گانیش جی کو بٹھا اس کے بعد پھینکا ہو گانیش جی کو کئی ہاتھ پڑا کئی پاو پڑے کئی ٹوٹا پڑا اس میں کیا ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بھارتی شاستی سنگیت سے جب ہم سنیں گے تو ہمارا رونگٹا کھڑا ہوگا آنکھ سے آنسو بھینے گا تو بھکتی کی پہلی سٹیج ہے جب آپ کا ناچنی کا من کریں اس کے بعد رونگ کھڑا ہونے لگ جائے اور فرسٹ سٹیج کیا ہے سنتے سنتے آنکھ کے کونے بھر جائیں تو سمجھو ہو گیا اسے ادھر تلسیدہ جی رو رہے ادھر حنوان جی رو رہے کتھا پوری ہو گئی سب چلے گئے دو بندے نہیں جاتے ایک تلسیدہ جی دوسرے حنوان جی اب تلسیدہ جی نے جا کے کہا چلے جاؤ کوڑی حنوان جی نے کہا اے دور میں چلا جاؤں گا دیکھ نہیں کوڑ کا رو گئے تم جاؤ پہلے میں واد میں جاؤں گا وہ نے نہیں پہلے آپ جاؤ سمجھ گئے تلسیدہ جی دھنک گیا ماں تھا نہیں نہیں پہلے آپ پہلے آپ حنوان جی نے تھوڑا کھیج کے کہا اے دور تجھے کوڑ کا رو ہو جائے گا تلسیدہ جی نے لیٹ کا چرن پکڑ لیا حنوان جی پرگٹ ہو جائیے پرگٹ ہو جائیے حنوان جی جیسا روگ آپ کو لگا ہے ایسا لگوانے کیلئے تو میں گھوم رہا اور حنوان جی وہیں پرگٹ ہو گئے چائے شری رام چائے شری رام چائے شری رام تو یہاں بھی حنوان جی بیٹھے ہیں اس دن سے حنوان جی نے دکھنا بند کر دیا بیٹھے یہاں دی اس لئے جہاں رام جب ہوگے میں نے تو ابھی پربو کرپا سے ایک نیا گھر لیا ہے جہاں پر میں رہتا ہوں تو آپ جب انٹری کریں گے اپنی گھر پہ تو ہر درجواجے کی چوکھٹ پر رام لکھا ہے اور جب آپ گھر کے باہر کے گیٹ پر کھڑے ہوں گے تو وہاں رام لکھا ہے اس کے نیچے حنوان جی ہے اور اس پر لکھا ہے رام دوارے تم رکھوارے ہوتنا آگیا بن پائس آرے پھر آپ گھر میں پرویش کرتے جائیں گے تو رام 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 یہ شریح حنوان جی ہر سمیہ ساتھ میں لیکن رام جب دے رہو تو پنچ مخی بھگوان مہادیو کہتے ہیں حنوان جی بھی سب سے پہلے جا کر رہے ہیں ویبیشن نے کہا کون ہے آپ کی تم رام دین انراغی کیا آپ رام ہو حنوان جی نے تب حنوان کہی سب رام کہتا نج نام پہلے ساری رام کہتا کہی پھر اپنا نام سنایا ہم سے کوئی پوچھے آپ کون ہیں تو ہم کیا کہیں یہ رنویر ہم سے رو رس راج جی مہاراج تو لسی حنوان جی کوئی پوچھتا ہے آپ کو نو تو بولنا ہے مانگل بھوان یا مانگل آری رہ بھاؤ صدہ شیر تیجی رہ بیہاری ٹھوما کچلا تا رام چند بھاجت پہنچ نیا ٹھوما کے ویبیشن کر رہا یار میں آپ کے بارے پوچھ رہو آپ رام کتھا سنا رہو حنوان جی کہتا ہے میرا یہی تو پرچے ہے رام کتھا میرا پرچے ہے آپ مجھ سے پوچھے کہ آپ کون آ تو مجھے نہیں پتا بجرنگ بانی میرا پرچے ہے پھر اس کے بعد حنوان جی نے پوری کتھا سنا میرا نام حنوان یہ ہے حنوان جی کتھا ویدیش میں کہنے والے لنکہ میں کہنے والے ویبیشن کے سامنے سب سے پہلے شریح حنوان جی ویدیش میں بھی جا دوسرے گڑ میں جا کر بھی کیسے رام کتھا گا دو یہ شریح کرشن سے سیکھو کہا اکشانی سینہ کھڑی کہا تیر قوان تنے ہیں اور کہا گیتہ رگل آئی یہ کون کر سکتا ہے سامرت سامرت کو نہیں دوش گو سائی تو ایک مخ سے ہنوان جی خطا کرتے ایک سے مون رہتے ایک سے بھیجن کرتے ہیں ایک سے سامان بیہوار کرتے جو کسی سے بولنا چالنا ہے اور ایک سے صدا کرتن کرتے یہ پانچ آنن شیو کے ہیں یہی پنچ مخ شری ہنوان جی ہے سب جانور ہوں کے ہیں ایک نرسنگ کا ایک گرود کا ایک بندر کا سب کے سب جانور اور ہنوان جی نے دنیا میں دکھایا کہ بیش کیسا بھی ہو کی او چرتر سے مان ہوتا ہے اپنے کاریوں سے مان ہوتا